بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں کاشف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف الیکٹرک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے اگر آپ کے پاس 100 اے ایچ کی بیٹری ہے آپ اس کو سولر پینل پر چارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے سولر پینل درکار ہوں گے اور ہماری 100 اے ایچ کی بیٹری کتنی دیر میں چارج ہو جائے گی اور کتنا بیک اپ ٹائم ہم اس سے لے سکتے ہیں اور کتنے امپیر کا کرنٹ ہو تو ہماری 100 اے ایچ کی بیٹری صحیح طرح سے چارج ہو پائے گی یہ ساری باتیں آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں پیارے دوستو کسی بھی قسم کی بیٹری کا چارجنگ کرنٹ نکالنے کے لیے 10% فارمولا کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب جتنے امپیر پر آور کی بیٹری ہوگی اس کے پاور کو 10 کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا تو ہمیں اس کا چارجنگ کرنٹ مل جائے گا فرض کریں ہمارے پاس 100 اے ایم ایچ کی بیٹری ہے اس کا جو پاور ہے وہ ہے 100 امپیر پر آور جب ہم اس بیٹری کے پاور کو 10 کے ساتھ تقسیم کریں گے تو ہمیں اس بیٹری کا چارجنگ کرنٹ مل جائے گا جب ہم نے اس 100 کو 10 کے ساتھ تقسیم کیا تو ہمارا انصر آیا 10 اس کا مطلب ہے اس بیٹری کو چارجنگ کرنے کے لیے ہمیں 10 امپیر کرنٹ دینا ہوگا اسی طرح سے 150 اے ایم ایچ کی بیٹری 15 امپیر اور 200 اے ایم ایچ کی بیٹری 20 امپیر پر چارج ہوگی جب ہم اسی کیلکولیشن کے حساب سے اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں تو ہماری بیٹری کی لائف بڑھ جاتی ہے مطلب اگر ہم 100 اے ایچ کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے 20 امپیر کا کرنٹ دیں گے تو ہماری بیٹری کی لائف 50 پرسنٹ کم ہو جائے گی مطلب ہماری بیٹری کو اگر دو سال تک چلنا تھا تو اب یہ ہماری بیٹری ایک سال تک چلے گی فرض کریں ہمارے پاس 100 اے ایم ایچ کی بیٹری ہے 100 اے ایم ایچ کا کیا مطلب ہے مطلب اگر ہم اس بیٹری پر 100 امپیر لوڈ والی کوئی بھی چیز چلائیں گے تو وہ ایک گھنٹے تک چلے گی 50 امپیر پر دو گھنٹے 25 پر چار گھنٹے 15 پر چھے 10 پر دس گھنٹے بیک اپ ٹائم دے گی اسی طرح سے پانچ امپیر کے لوڈ پر 20 گھنٹے تک بیک اپ دے گی اسی طرح سے بیٹری کے چارجنگ اور ڈسچارجنگ کی سیم کلکولیشن ہوتی ہے مطلب اگر ہم اس کو 100 امپیر پر چارج کریں تو یہ ایک گھنٹے میں چارج ہو جائے گی 50 امپیر پر 2 گھنٹے میں چارج ہوگی 25 پر 4 گھنٹے میں چارج ہو جائے گی لیکن ہم بیٹری کو چارجنگ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 امپیر پر چارج کر سکتے ہیں اگر اتنی بھی زیادہ امرجنسی میں چارج کرنا ہو تو 25 سے 30 امپیر تک چارج کر سکتے ہیں لیکن اس میں بیٹری کے پھٹنے اور سیل ڈیمیج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دوستو یہ تو آپ نے جان لیا کہ 100 امپیر کی بیٹری کتنے امپیر کرنٹ پر چارج ہوگی اب بات کرتے ہیں اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ہمیں کتنے سولر پینل چاہیے ہوں گے پیارے دوستو 12 ورڈ کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے 150 وارڈ کے سولر پینل کا یوز کیا جاتا ہے یہاں پر ہم بھی اسی سولر پینل کا یوز کریں گے دوستو 150 وارڈ کا ایک سولر پینل ہمیں 7 امپیر تک کرنٹ پروائیڈ کرتا ہے جب وہ نیو کنیشن میں ہو ورنہ 5 سے 6 امپیر تک کرنٹ دیتے ہیں اب ہمارا جو چارجنگ کرنٹ ریکوائیڈ ہے وہ ہے 10 امپیر دوستو ایک بات یاد رکھیں جب بھی ہم اس کلکولیشن کے حساب سے بیٹری کا چارجنگ کرنٹ نکالتے ہیں تو ہم اس میں 2% ایکسٹرا ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اتنا کرنٹ ہمارا زائع ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سولر پینل یا چارجر کی وائر سے بیٹری کی ٹرمینل تک کرنٹ کی کچھ مقدار زائع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیٹری کو چارج ہونے میں کم زیادہ وقت لگ جاتا ہے اسی وجہ سے ہم اس میں 2% ایڈ کرتے ہیں جاکہ ہماری جو بیٹری ہے اپنے ٹائم پر چارج ہو جائے اب یہاں پر ہمیں 10 امپیر کا کرنٹ ریکوائیڈ ہے تو اس میں 2% ایڈ کرنے کے بعد ہمارا جو چارجنگ کرنٹ ہے وہ ہوگا 12 امپیر 150 وات کا ایک سولر پینل ہمیں 7 امپیر پروائیڈ کرتا ہے دو سولر پینل ہمیں 14 امپیر پروائیڈ کریں گے اسی طرح سے ہم یہاں پر دو سولر پینل لگائیں گے 150 وات کے جو ہمارے اس 100 امپیر کی بیٹری کو چارج کریں گے یہ جو ہمارے دو سولر پینل ہوں گے اس بیٹری کو تقریباً 8 یا 8.5 گھنٹے کے اندر چارج کر دیں گے اگر آپ پورا دن اس پر ایک پنکھا بھی چلاتے ہیں تو ہماری بیٹری فل چارج ہو جائے گی کیونکہ ہمارے پاس 2 امپیر ایکسٹرا بچ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک سیلنگ فین آسانی کے ساتھ چل جائے گا اور ہماری جو بیٹری ہے وہ بھی فلی چارج ہو جائے گی دوستو یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس 100 امپیر کی بیٹری ہو اور ایک سولر پینل ہو تو ہماری بیٹری چارج ہو جائے گی یا نہیں جی ہاں دوستو چارج تو ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کو پورا دن بھی سولر پر لگا کے رکھیں گے تو ہماری بیٹری تقریبا فلی چارج نہیں ہوگی تقریبا 70% چارج ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کے اوپر ڈی سی کے دو سیلنگ فین چلاتے ہیں رات کے ٹائم پر تو وہ پوری رات چل جائیں گے مطلب 10 گھنٹے تک وہ آپ کے پنکھے آسانی کے ساتھ چل پائیں گے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی کوسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کاشف الیکٹرک کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ حافظ